میں آپ کو حصولِ برکت کیلئے ایک اوریجنل واقعہ بتاتا ہوں مدودی صاحب کا بیٹا کہتا ہے کہ جی مدودی صاحب جس مسجد میں نماز ہے جمعہ پڑھا کرتے تھے وہاں کا دیوبندی مولوی نا ہر جمعہ کی تقریر میں نا گیرگار کے تقریر انہی پر اوپر لے آتا تھا جس طرح مجھے بھی اس تقریر سے گزرنا پڑتا ہے میں پریکٹیکلی گزروں باقی ایسا ہی ہوتا ہے مجھے مولوی دیکھ لینا تھا وہ تقریر کا رخ مدھل لیتے ہیں تو اور کہتا ہے مدودی صاحب پہلی صاحب میں بیٹھ کے تقریر سنتے رہتے تھے کبھی انہوں نے نہ ان کے ماتھے پر کبھی تیوری آئی نہ کبھی غصہ آیا کہتے ہیں ایک دن تو اس نے کہا کہ یہ جو بیٹا ہے نہیں یہ وہ ایسا رہا ہے کڑا جگرا علماء جو اہل حق کہنا وہ کہتے ہیں کہ مدودی صاحب کا حلم ان کے علم سے بھی زیادہ تھا علم تو سر سمالہ نہیں جا رہا دنیا میں ایک انسان ہے بلکہ میں کہتا ہوں اسلامی ہسٹری میں ایک انسان ہے جس کی ہر ٹاپک پہ آپ کو انہوں کو بک ملے گی جس کے مدنے کے بعد اس کی کتابیں پڑھ کے ہزاروں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں یہ ابو امینہ بلال فلیفس مدودی صاحب کا ایک کتابچہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں جس نے دس ہزار امریکن فوجیوں کو مسلمان کیا ہے مدودی صاحب کے ایک کتابچہ سے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس مولین نے کہا یہ جو بیٹھا ہے نا یہ مدودی یہ مر جائے نا اس کی قبر پہ جو گھاس اگے گی نا جو بکری وہ گھاس کھا لے نا اس بکری کا گوش بھی حرام ہے وہ کہتا ہے جی میں تو غصے سے اٹھا پہ واپس آیا میں نے کہا جی اممہ جی میں نے آپ اس مسجد میں جمعہ نہیں پڑھنا ظاہر ہے بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے کون سنتا ہے کہتے ہیں مدودی صاحب آئے تو تھنڈے ہو کہتے ہیں بیٹا کیا ہو گیا اس سے کیا فرق پڑھ جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا کہتے ہیں وہ اتنے برف کے بنے رہے ہیں تو سر آج اس مولوی کا نام مجھے بھی نہیں پتا اور وہ مولوی کا ذکر مدودی صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے جس طرح ابو جال کا ذکر جو ہے وہ نبیل اسلام کی وجہ سے ہو رہا ہے ورنہ ابو جال کو کس نے جاننا تھا کہ ایک عمر بن حشام ہوتا تھا اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا پھر وہ ابو جال بن گیا یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے ساتھ جوڑی مئی ہیں نبیل اسلام کی موارک ذات کے ساتھ فیرون مصر کو تو پھر بھی لوگ جانتے تھے کہ وہ حکمران تھے ابو جال کی تو کوئی اوقات نہیں تھی امیہ ابن خلف کی تو کوئی اوقات نہیں تھی اطبہ کی شہبہ کی یہ لوگ کی کوئی اوقات تھی عبداللہ ابن عبائی کی یہ تو رسول اللہ کی طرح سے ان کے جو ذکر ہے مردہ ذکر زندہ ہے برائی کے ساتھ ادرویس تو ان کو کسی نے یاد بھی نہیں کرنا تھا تو مدودی صاحب کے مخالفین دیکھ لیں اپنی اپنی موتیں مر چکے ہیں آج ان کو